موسیقی دوستہ اسرائیل کے علاوہ امریکہ سے بھی بدلے لیے جائیں گے اور کسی بھی امریکی جنگی بیری بیڑا کو بیرا عرب سے نہیں گزرنے دیں گے اگر کوئی بھی امریکی بیری بیڑا عرب میں نظر آتا دکھائی دیا تو ایران کی جانن سے اس سے تباہ کر دیا جائے گا امریکہ اور ایران کا برا وقت اس وقت شروع ہوا جب چین نے خطناک ہتھیاروں کی ہنگامی ڈیلیوری ایران کو کرنے کا بڑا اعلان کیا دوستہ اس کے بعد سے تو مانو امریکہ اور اسرائیل کی سانسے رکھ گئیں اسی بھیجے توار کی شام ایرانی جنگجوہوں نے لبنان کے راستے پر اسرائیل پر تابر توڑ حملے کر دیئے دوستہ ان حملوں میں چھ اسرائیلی فوجیوں کی موت کی تصدیق کی جا رہی ہے یہ تصدیق عرب میڈیا کے علاوہ خود اسرائیل نے بھی کی ہے اس کے علاوہ ایرانی جنگجوہوں کی اس کاربائی میں تیرہ اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں جن میں سے ایک اور موت کی نیند سو گیا دوستہ ایرانی سپریم لیڈر نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی جنگی بیڑوں کو بیرہ ارم میں دیکھتے ہی تباہ کر دیا جائے اگر اسرائیل نے کوئی بھی جنگی حکمت عملی کی تو اس کا جواب اسرائیل کی تباہی ہوگا ناظرین اگرہ بھی ایرانی فوج کے علاوہ ایرانی جنگجوہوں کو بھی اسرائیل کے خلاف میدان میں اتار دیا گیا تیارے ناظرین اطلاعات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ اسرائیلی ویڈیا نے ایک خبر نشر کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کو جواب دینے کے لیے اسرائیل نے بھی اپنی فوج میدان میں اتارنے کا اعلان کر دیا ایف تھرٹی فائیو جنگی تیاروں کی بیرہ ارم نے پٹرولنگ شروع کر دی اور ایک حدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل پھر سے ایران کی ایٹمی پاور پلانٹ پر فضائی حملہ کر سکتا ہے اگر اس بار اسرائیل نے ایسا کیا تو یقیناً اسرائیل کا ایران کے ہاتھوں بچنا نممکن ہے دوستو ایرانی جرنیلوں کے غصے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران کس قدر جنگ کے لیے بیتاب ہیں اور اسرائیل نے اگر ذرا سے بھی غلطی کر دی تو نتیجہ تیسری جنگ عظیم ہو سکتا ہے دوستو ویڈیو پسانانے کی صورت میں سلوک لائک کیلئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں پاک فوئی زندہ باد پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گھمنا محرس کے نام نارا ضرور کومنٹ کیجئے گا دوستو اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا ڈیز سرا خیار رکھئے اور ہمیشہ نیک دعا ملی آدھرکہ کریں اپنے مزبان شراس کو اجازت دیجئے اللہ لگے بانے